ہم جو دو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی ایکشرا قسم کی سوپر نیچرل پاورز دی تھی کہ ایک دن جس کا نام نو مئی ہے نو مئی کو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم کے اوپر میں فیصلہ باد میں بھی موجود تھی پنڈی کے گیارہ ڈیفرنٹ جو سائٹس تھے وہاں پہ میں موجود تھی فیصلہ باد میں بھی چار مقامات پہ اور لاہور میں کوئی دس بارہ مقامات کے اوپر ایک ہی وقت میں موجود تھی اسی طرح چیمہ صاحب بھی یعنی کہ اگر ستائیس ایف آئی آس ہے تو اس میں جو ہمارے اوپر ماشاء اللہ سے جو سیکشن لگائی گی ہیں وہ پڑے تو آپ کو حسی آئے گی اور جہاں ہم ہر روز پیشیاں بھگتنے کے لیے آتے ہیں اس بات کا ان کو بھی بتا ہے کہ یہ سب غلط ہے کیونکہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کورٹ کے اندر موجود تھی اور رات بارہ بجے تک ہم کورٹ میں موجود رہے اس دن بھی انصاف مانگنے کے لیے بلکتے رہے سسکتے رہے بھوکے پیاسے ہمیں انصاف نہیں ملا لیکن یہ ساری چیزیں ہوں کہ ہونے کے باوجود جب میرا لیڈر نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں جب میرے ملکی عوام نا امید نہیں ہے تو میں کیسے ہو جاؤں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور ہم ان سے جو ہماری جیت انہوں نے ہار میں بدلنے کی ناکام کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں ہم ان کو بتاتے رہیں گے کہ ہم اپنی جبوری اقدار سے اپنے صبر سے اور اپنے جو ایک مطمئن سرگل ہے اس سے آپ کو شکست دیں گے اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہم سے ہمارے پر مسلط کیا گیا پہلے آپ نے سنا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں پھر ماشاءاللہ عربوں کی احساسے اسی طرح میرے بھائی تو اس ملک کے ان کے پاس نیشنالٹی نہیں ہے لیکن آج نیشنالٹی آ گئی ہے یہ قوم تماشے دیکھ رہی ہے قوم ان تماشوں کو معاف نہیں کرے گی صرف چیز اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کرتے رہنا ہے اور اپنی جمہوری جو جدو جہد اس کو جاری رکھے رکھنا ہے